بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیلا یہاں سے اما شرطیت فما لا يكون فیه ذالک الحکم وقیلا شرطیت ما ینحلو الہ قضیتین شرطیہ کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ حملیہ میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی نسبت کی جاتی ہے بطور اس بات کے یا بطور نفی کے یہ بات جو ہے قضیہ شرطیہ میں نہیں ہوتی ہے تو جس قضیہ میں ایسا نہ ہو وہ قضیہ شرطیہ ہے یعنی ہو وہ قضیہ مکمل ایک جملہ ہو لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کے لئے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے یا ایک چیز سے کسی دوسری چیز کی نفی کی جائے حکم اس میں اس طرح کا نہ ہو حکم ہو لیکن اس طرح کا نہ ہو ثبوت شیع کا یا نفی شیع کا ایک چیز کے لئے کوئی چیز ثابت کرنا یہ بھی ایک حکم ہے حکم ثبوتی اور ایک چیز سے کسی جس کی نفی کرنا یہ بھی حکم ہے حکم سلبی جیسے زائد عالم ہے تو زائد کے لیے ہم ایک چیز عالم ہونے کو ثابت کر رہے ہیں یہ حکم ثبوتی ہے اور زائد عالم نہیں ہے تو زائد سے ہم عالم ہونے کی نفی کر رہے ہیں یہ حکم سلبی ہے تو اس طرح کا حکم جس قضیے میں نہ ہو وہ قضیہ شرطیہ ہے ایک طریف اس طرح قضیہ شرطیہ کی گئی ہے کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے کہ جس میں اگر عدات شرط کو ہم حضف کر دیں تو وہ دو قضیہ بن جائیں کتنے قضیہ بن جائیں بولیے دو قضیہ بن جائیں ہاں دو قضیہ بن جائیں یہ قضیہ شرطیہ کی یہ تعریف کی گئی ہے دیکھئے قضیہ شرطیہ کی تعریف کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما شرطیت فما لا یکون فیہ ذالک الحکم اور لیکن شرطیہ تو وہ ہے کہ جس میں یہ حکم نہ ہو یہ تعریف نہیں کرنا ہے کہ جس میں حکم ہی نہ ہو کیوں کیونکہ اگر جس میں حکم نہ ہو تو وہ حجت ہی نہیں ہو پائے گی وہ تصدیق ہی نہیں ہو پائے گا اور قضیہ جو ہے یہ تصدیق کی قسم ہے تصدیق ہے تو حکم ہونا ضروری ہے لیکن ایسا حکم نہ ہو کیسا کہ ایک شہے کے لئے کسی سے اس کو ثابت کرنا یا ایک شہے سے کسی سے اس کی نفی کرنا یہ سادہ سا حکم نہ ہو وقیلہ اور ایک تعریف یہ کی گئی دوسری تعریف شرطیہ وہ ہے جو دو قضیوں کی طرف کھل جائے یعنی جس کے عدات شرط کو حروف شرطیہ کو حضب کر دیں تو وہ دو قضیہ بن جائیں جیسے مثال جیسے ہمارا قول اگر سورج تلو کر رہا ہے سورج تلو ہے فنہار موجود تو دن موجود ہے یہ ثبوتی ہے وَلَيْسَ أَلْبَتَّتَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ تَعْلِعَةً فَلَّيْلُ مَوْجُودٌ اور ایسا نہیں ہے یقینی طور پر کہ جب سورج موجود ہو سورج تلو ہو تو رات موجود ہو اب یہ دو جملے دو قضیہ کیسے ہوں گے کہتے ہیں فَإِذَا حُزِفَالْعَدْوَات یہاں پر جب عدوات کو حضب کر دیا جائے ان اور فا کو حضب کر دیا جائے ان کانہ اور فا کو تو بچے گا اَشْشَمْسُ تَعْلِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ اَشْشَمْسُ تَعْلِعَةٌ وَاللَّيْلُ لَيْسَبِ مَوْجُودٌ یہ عبارت بچے گی فَإِذَا حُزِفَالْعَدْوَاتُ جب عدوات حضب کر دیا جائے بَقِيَ اَشْمْسُ تَعْلِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو پہلے والے جملے میں یہ دو جملے بچیں گے اَشْمْسُ تَعْلِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ اور دوسرے والے میں کیا بچے گا اَشْمْسُ تَعْلِعَةٌ وَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ وَالْحَمَلِيَةٌ مَالَا يَنْحَلُّ الْا قَضِيَةً اور حملیہ وہ ہے جو دو قضیوں کی طرف نہ کھلے بَلْ يَنْحَلُّ الْا مُفْرَدَيْن بلکہ دو مفرد کی طرف کھلے قولِكَ زَيْدٌ هُوَا قَائِمٌ جیسے تمہارا قول زَيْدٌ هُوَا قَائِمٌ تو زَيْدٌ بھی مفرد اور قائمٌ بھی مفرد اور ہوا بیچ میں رابطے کے لیے ہیں یہ رابطہ کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کبھی حضف کر دیتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا حَدَفْتَرْ رَابِطَتَ اس لیے کہ جب آپ رابطے کو حضف کر دو آنی ہوا رابطے سے میں مراد لیتا ہوں لفظِ ہوا کو بَقِيَ زَيْدٌ وَقَائِمٌ تو دو لفظ بچیں گے زَيْد اور قائم وَهُمَا مُفردان اور دونوں مفرد ہیں وَإِمَّا إِلَى مُفردٍ وَقَزِيَتٍ یا پھر وہ کھلتے ہیں ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف یعنی قضیہ حملیہ جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو الگ الگ کریں تو اس میں ایک مفرد اور ایک قضیہ نکلیں کما فی قولِكَ جیسے تمہارے اس قول میں زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ فَإِذَا حَلَّلْتَهُ تو جب اس کو تم کھلو گے یعنی الگ لگ کرو گے بَقِيَ زَيْدٌ تو بچے کا زَيْد وَهُمُفردٌ اور یہ مفرد ہے اور وَأَبُوهُ قَائِمٌ اور ایک بچے کا اَبُوهُ قَائِمٌ دوسرا حصہ وَهُوَ قَزِيَتٌ اور یہ قضیہ ہے آسان ہے نا کہ اس میں کچھ سمجھانا ہے کوئی تفصیل تو ہے نہیں اس کے اندر سمجھانے کی تو اس طرح سے یہ یاد رکھ لیجئے سادہارن قضیہ جو ہوتا ہے جس میں ایک بات کے لئے کوئی دوسری بات کو ثابت کیا جائے دوسری سے نفی کی جائے اس کو قضیہ حملیہ کہیں گے اور اگر مگر شرط کے ساتھ جو دو قضیہ ہوتے ہیں اس کو کہا جائے کہ قضیہ شرطیہ یعنی ایک بات پر کسی دوسری بات کو متعلق کیا جائے جس میں ایک تعریف جو ہے ہاں نہیں کی گئے لیکن سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بات پر دوسری بات کو موقوف کر دیا جائے کسی چیز کے ثبوت پر دوسری چیز کو ثابت یا دوسری چیز کو منتفی مانا جائے تو یہ قضیہ شرطیہ کے ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے ایک چیز کے وجود پر دوسری چیز کا وجود یا دوسری چیز کی نفی موقوف ہو جیسے سورج کے وجود پر دن کا وجود موقوف ہے اور رات کی نفی موقوف ہے رات کا نہ ہونا موقوف ہے تو یہ بھی ایک تعریف کی گئی ہے کہ ایک چیز کے وجود پر دوسری چیز کی نفی یا دوسری چیز کا ثبوت جس قضیہ میں موقوف ہو یا ایک جملے پر دوسرا جملہ موقوف ہو چاہے ثبوتی طور پر یا صلبی طور پر تو قضیہ اس کو کہا جاگا ہے قضیہ شرطیہ فرق پیدا کرنے کہ لوگوں نے تفصیل بیان کر دی کہ قضیہ شرطیہ کو آپ اگر الگ الگ کرو گئے اصل میں وہ دو جملے ہوتا ہے اس میں ایک جملہ موقوف ہوتا دوسرا جملہ موقوف ہوتا ہے اور قضیہ حملیہ میں ایسا نہیں ہوتا اب اس کے بعد چونکہ تعریف سے ہی یہ بات میں پتا چلی کہ قضیہ حملیہ کہتا ہے جس میں کسی چیز کے لئے کوئی چیز ثابت کیا جائے یا کسی چیز سے کسی چیز کا انتفاق کیا جائے جیسے زیاد کھڑا ہے اس میں ثبوت ہے اور زیاد کھڑا نہیں ہے اس میں نفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی دو قسمیں کہتا ہے فصلن الحملیتو زربان حملیہ کی دو قسمیں ہیں موجبتن جس کو آپ مصبت جملہ کہتے ہونا اس کو ہم یہاں کہیں گے موجبا ایک موجبا وَحِيَ اللَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ شَئِن لِشَئِن اور یہ وہ حملیہ ہے جس میں کسی چیز کے ثبوت جس میں کسی کے لئے کسی چیز کے ثبوت کا حکم کیا جائیں ترجمات چیز دیکھ لیے حُکِمَ فِيهَا جس میں حکم کیا جائیں بِسُبُوتِ شَئِن لِشَئِن کسی چیز کے لئے کسی چیز کے ثبوت کا جسے زیاد عالم ہے تو زیاد ایک چیز ہے عالم ہونا ایک چیز ہے تو ایک چیز کے لئے یعنی زیاد کے لئے عالم ہونے کے ثبوت کا اس جملے میں حکم کیا گیا تو کسی چیز کے لئے کسی چیز کے ثبوت کا حکم کیا جائے وَسَالِبَةٌ اور دوسری قسم سالبہ ہے موجبہ سالبہ دھیان رکھ لیجئے موجبہ سالبہ وَحِيَ الَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِنَفِيِ شَئِنْ عَنْ شَئِنْ اور یہ وہ حملیہ ہے جس میں کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کا حکم کیا جائے یعنی کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کی جائے جیسے الانسانو حیوانون والانسانو لیسا بے فرص الانسانو حیوانون یہ کون سا جملہ ہے یہ کون سا حملیہ ہے موجبہ کے سالبہ موجبہ ہے اور وہ سالبہ ہے فَسْلُن اب یہاں پہ ایک اجزاء بیان کر رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور قضیہ شرطیہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیجئے قضیہ حملیہ میں تین اجزاء ہوتے ہیں ایسی قضیہ شرطیہ میں بھی تین اجزاء ہوتے ہیں قضیہ حملیہ میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں بلی ہے تین جیسے زیدون قائمون قضیہ حملیہ ہے موجبہ اس میں تین اجزاء ہے ایک موضوع یعنی جس کے لئے حکم کو ثابت کیا گیا ایک محمول یعنی جو حکم بطور ثبوت کے لئے لائے گیا جس کو ثابت کرنے کے لئے لائے گیا جس کی نسبت کے لئے جس لفظ کو لائے گیا اور ایک ہے دونوں کے درمیان نسبت صرف زید صرف قائم دو بار ہم بولیں زید قائم تو یہ حملیہ نہیں ہوگا یہ حملیہ کب ہوگا جب زید کی طرف قیام کی نسبت کا ہم تصور کرتے ہوئے یوں کہیں زیدون قائمون اب جو ہے زید موضوع کہلائے گا قائم محمول کہلائے گا اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے ایک تعلق ہے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے رابطہ رابطہ کو عربی زبان میں کبھی ذکر کرتے ہیں کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے قضیہ حملیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں جس کے لئے کوئی چیز ثابت کی جائے جس سے کسی جس کی نفی کی جائے جس کو آپ مسند الے کہتے ہو اس کو کہا جائے گا موضوع کیا کہا جائے گا مولیے لیکن موضوع اور مسند الے میں فرق کیا ہوگا تعریف لگ بگ دونوں کی ایک ہی ہے مسند الے جس کے لئے کوئی چیز ثابت کی جائے یا جس سے کسی کو نفی کی جائے اور موضوع کا مطلب بھی وہی ہے دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ مسند علیہ یہ الفاظ کے ساتھ خوی خاص ہے یہ الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور معانی کے ساتھ بھی لیکن موضوع صرف کس کے ساتھ خاص ہے الفاظ یا معانی کے ساتھ بولیے زیدن قائمن میں لفظ زید موضوع ہے کہ ذات زید موضوع ہے یہی تو گڑبر کرتے ہیں آپ لوگ ایک بات جب میں نے بتایا کہ منطقی لوگ لفظ سے بحث کرتے ہیں کہ معانی سے معانی سے تو پھر لفظ زید موضوع ہوگا نہیں معانی معانی زید موضوع ہوگا قائم جو ہے وہ لفظ زید ہے کہ معانی زید ہے جو نیچے میں نے کہا زیدن قائمن تحت المدرسہ یا امام الباب دروازے کے سامنے زید کھڑا ہے تو لفظ زید ایسے جا کے وہاں کھڑا ہے کہ زا یا دال بولیے پھر تو اس لیے جو ہے موضوع جو ہے اس کا تعلق معنی سے ہے اس لیے یہ کہنا کہ موضوع اور مسند علیہ دونوں ایک ہے صحیح نہیں ہے مسند علیہ جو ہے کہیں گے جس کے لئے کوئی چیز ثابت جس کے بارے کوئی چیز کسی اس کی خبر دی جائے جس پر کچھ حکم کیا جائے وہ موضوع بھی ہو سکتا ہے اور موضوع بھی نہیں ہو سکتا ہے جیسے لفظ زید موضوع نہیں ہے لیکن مسند علیہ ہے اور ذات زید موضوع بھی ہے مسند علیہ بھی ہے تو مسند علیہ ہونا یہ عام ہے اور موضوع ہونا خاص ہے موضوع ہونا معنی کے ساتھ خاص ہے مسند علیہ ہونا عام ہے لفظ اور معنی دونوں ہو سکتا ہے یہ فرق یاد رکھئے اچھا اس کے بعد ہے کہ یہ تین اجزاء ہیں حملیہ کے شرطیہ کے بھی یہ تین اجزاء ہوں گے لیکن اس میں پہلے جس کو جیسے اس میں موضوع محمل اور رابطہ بلتے ہیں حملیہ میں شرطیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جس بات کو موقوف علیہ بنایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدم اور جو چیز موقوف ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تعلیم کیا کہا جاتا ہے جیسے میں نے کہا اگر زید امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لئے انعام ہے تو اس میں انعام کا ہونا موقوف ہے حصول انعام موقوف ہے کس بات پر کامیابی پر یہ کامیابی پر دلالت کرنے والا کی جو عبارت ہے کہ زید اگر کامیاب ہوتا ہے امتحان میں زید اگر کامیاب ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا مقدم موقوف علیہ تو اس کے لئے انعام ہے یہ موقوف ہے تو موقوف علیہ کو قضیہ شرطیہ میں کہا جاتا ہے مقدم کیا کہا جاتا ہے مقدم تو اس مثال میں دن کا وجود موقوف ہے طلوع شمس پر تو طلوع شمس موقوف علیہ اور وجود نہار جو ہے یہ موقوف ہوا تو اس میں مقدم اور تعلی کون ہے بریئے شمس تعلی ہے جی شروع میں جو آئے مقدم مقدم کا معنی ہوتا ہے جو پہلے ہو اور تعلی کا مطلب ہوتا بعد میں آنے والا تعلی کا ایک معنی تھا تلاوت کرنے والا اور ایک معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا دیکھئے کہتے ہیں کہ یعنی قضیہ کی جو دو قسم ہیں حملیہ اور شرطیہ اس میں حملیہ کی پہلے بات کر رہے ہیں کہ حملیہ یہ تین اجزاء سے مکمل ہوتے ہیں تین اجزاء سے بنتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے محکوم علیہ محکوم علیہ ویسما موضوع案 اور اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے والثانی المحکوم بھی اور دوسرا ہے معکوم بھی ویسما محمول AN اور اس کا نام محمول رکھا جاتا ہے والثالث وعدال علی الرابط اور تیسرا وہ لفظ وہ چیز جو رابطے پر دلالت کرے ویسما رابط اور اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے ففی قول زیدن ہوا قائم یہاں جان بوجھ کر رابطے کو ہوا کو بیچ میں ذکر کر رہے ہیں جیسے تمہارے اس قول زیدن ہوا قائمن میں زیدن محکومن علیہ زید محکوم علیہ ہے وموضون اور موضوع ہے وقائمن محکومن بھی ومحمولن اور قائمن محکوم بھی اور محمول ہے ولفزت ہوا نسبت ورابطت اور لفظے ہوا جو ہے نسبت اور رابطے کے لئے ہیں وقد تحضف الرابطت فی اللفظ دون المراد اور کبھی لفظی طور پر رابطے کو حضف کیا جاتا ہے مرادی طور پر نہیں فیقالو تو کہا جاتا زیدن قائمن زیدن ہوا قائمن کے بجائے فصلن لشرتیت ایزا اجزاؤن شرتیہ کے لئے بھی اجزاؤں ہیں یسمل جزو الاول منہا مقدمن ان میں سے پہلے جس کو مقدم کہا جاتا ہے والجزو الثانی منہا تالین اور دوسرے جس کو تالین کہا جاتا ہے ففی قولکا ان کانتے شمس تالیتا کانا نہار موجودا قولکا ان کانتے شمس تالیتا مقدمن وقولکا کانا نہار موجودا تالین تو تمہارے قول ان کانتے شمس تالیتا کانا نہار موجودا میں تمہارا قول ان کانتے شمس تالیتا مقدم ہے اور تمہارا قول کانا نہار موجودا یہ تالی ہے والرابطتو ہی الحکم بینہما اس میں رابطہ کوئی لفظ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے نا نسبت حکم جو ہے کہ ایک کے وجود پر دوسرے کے وجود کو موقف کیا گیا ہے یہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان یہی جو ہے تیسرا جوز ہے وہاں پہ اور رابطہ ان دونوں کے درمیان ایک حکم ہے بہت آسان اس لئے میں پڑھاتے چلے جا رہا ہوں اس طریقے اس آگے کی فصل دیکھئے کہ قضیہ چاہے حملیہ ہو یا شرطیہ ہو یہ قضیہ جو موضوع اور محمول ہوتا ہے تو موضوع اور محمول کے اعتبار سے قضیہ کی چند قسمیں ہوتی ہیں یہاں پہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ قضیہ کا محمول یا تو جزی ہوگا جیسے زید عالم ہے تو زید جزی ہے کہ کلی ہے بولو بھائی اور الانسان حیوان ناتقن الانسان زاہقن یہاں پہ انسان جزی ہے کہ کلی ہے یہاں پہ انسان کلی ہے یعنی موضوع کلی ہے موضوع کیا ہے موضوع النبی معصوم موضوع کلی ہے کہ جزی ہے کلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم یہاں پہ موضوع کیا ہے بولیے محمد جو ہے کلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر ہے کلی ہے کیا کلی ہے کلی کہتے ہیں جس کا نفس تصور کسرین پر صادق آئے تو لفظ یہ محمد کا نفس تصور کسرین پر صادق آتا ہے کیا کلی کیسے ہوگا ابھی تک کلی اور جزی نہیں سمجھ میں آیا محمد ایک شخص ایک ذات متعین کا نام ہے نا تو اس کو کلی کی حساب سے کہہ رہے ہیں مجھا جیب سمجھ میں بات آ رہی ہے نبی کلی ہے محمد کیسے کلی ہے انسان کلی ہے زید بھی کلی ہے کیا تو اس طرح سے موضوع یا تو جزی ہوگا یا کلی ہوگا ایک اور مثال دیتا ہوں اس میں بتائیے گا کہ موضوع کلی ہے کہ جزی ہے ٹھیک ہے الفرسو حیوان مفترسن کلی ہے کہ جزی ہے یہاں پہ موضوع الفرس کلی ہے اور حاد الفرسو حیوان مفترسن یہ جزی ہے چلیں تو اگر موضوع جو ہے جزی ہو موضوع کیا ہو جزی ہو شخص سے معین ہو بلکل فکس کوئی پرٹیکولر ایک شخص ہو ایک چیز ہو ایک فرد ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ کیا نام رکھا جائے گا قضیہ شخصیہ قضیہ مخصوصہ منطقی لوگ جو ہے نا وہ قضیہ شخصیہ مخصوصہ سے بہت کم باتیں کرتے ہیں منطقی لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں ایسے قضیہ سے جس میں موضوع کلی ہو کیونکہ ایک ایک شخص کی وہ تعریف بیان کریں گے تو تھک جائیں گے کتنی چیزوں کی معیت بیان کرتے پھریں گے تو اس لئے وہ کلی والے موضوع سے زیادہ بہت کرتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں اور کبھی قضیہ کی تقسیم ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے تو اگر موضوع جزئی ہو اور شخص معین ہو سمیت القضیہ شخصیتاً و مخصوصتاً تو قضیہ کو شخصیہ اور مخصوصہ سے موسم کیا جاتا ہے اس میں موضوع کون ہے موضوع کیا ہے یہاں پہ کون سا لفظ ہے موضوع اور قائم موضوع ہے کہ زیاد موضوع ہے جلدی نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ تو ٹائم کم رہتا ہے پھر سمجھنے ہیں بہت قائم موضوع ہے موضوع ابھی تک نہیں سمجھے کیا آپ نے ارے پیچھے ہم نے کہا نا ایک ہی بات موضوع جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے جس پر حکم کیا جائے تو زیادن قائم موضوع کون ہے اور دوسرے اس لائے بھئے کہ آپ موہ میں منڈک لے کے بیٹھے ہیں کیا آواز نہیں کرتے ہیں زیاد موضوع ہے موضوع ہو کرو اور یہ جزی ہے کہ کلی ہے جزی ہے اس لئے یہ قضیہ کا نام کیا رکھیں گے جس قضیہ میں موضوع جزی ہو اس قضیہ کا کیا نام رکھتے ہیں قضیہ شخصیہ وَإِلَّمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا اور اگر موضوع جزی نہ ہو بلکانا کلی بلکہ کلی ہو فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَائِن تو وہ چند قسموں پر ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے چند قسموں پر